موسیقی 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 کے بارے میں سوچنے کی بات کی ہے وزیراعظم نے یہ قوم برسہ برس سے دیکھ رہے ہیں کہ کام آدمی کے مسائل کے حوالے سے اقدامات نہیں لیے گئے کام آدمی کے مسائل پر نہیں سوچا گیا وہ مسلسل ٹیکس بھی دیتا رہا وہ مسلسل جو ہے تنگ حالات سے بھی گزرتا رہا لیکن اشرافیاں ان کے اوپر کبھی برا وقت نہیں آتا ان کے لیے جو ہے وہ کسٹم فری معاملات کر دیے جاتے ہیں ٹریڈ میں جو ہے وہ ٹیکس فری معاملات ان کو مل جاتے ہیں یہ بیلنس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی سکتائیٹی میں کیا سہی ہے انگلت ردو سلام نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حال پر بہت شکریہ وردہ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے 35 سال میں ہم نے صرف اور صرف ادھار کی معیشت چلائی ہے ہم نے کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوئی سیریس ایفٹ نہیں کی ہے ہم گمیتری کرتے رہے ہیں عداد و شمار کے ہیر پھیر کے ساتھ عداد و شمار کو اوپر نیچے کر کے اپنے نمبر بناتے رہے ہیں معاملات یہ ہیں کہ ہم نے اصل جو فلاحی ریاست جس طرح سے ہم نے یہ کہا کہ بانی آنے پاکستان نے جس طرح سے پاکستان کو کنسیب کیا تھا ان لائنز پر تو کبھی کام کیا ہی نہیں گیا جیسے میں نے کہا کہ پناہ گاہ کا جو تصور تھا جو کھلے آسمان کے نیچے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے یا جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا جو بڑے شہروں میں مزدوری کی تلاش میں آتے ہیں نہ ان کے پاس رہنے کی جگہ ہوتی ہے نہ کھانے کے لیے پیسہ ہوتا ہے مزدوری تو ملتے ملتے ملتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر والوں نے نکال دیئے ہیں یا جو اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو یہ کونسیبٹ تو ریاست مدینہ سے ہی آیا تھا کہ ریاست نے ساری زندگی جب ان سے ٹیکس لیا یہاں تک کہا گیا کہ اگر جزیہ دیتا رہا کوئی غیر مسلم تو اس کا بھی ریاست کے جو فنز ہیں ان پر اتنا ہی حق ہے جتنا کسی کے مسلمان کا حق ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو نظر انداز ہوتی رہی پاکستان بطور ریاست اپنے بننے کے مقاصد حاصل کیوں نہیں کر پایا وہ اسی لیے کہ ہم نے بنیادی چیزوں کو نظر انداز کیا تھا اب یہ درست سمت میں ہم نے سفر شروع کیا ہے اب ہم نے ایک تو سفر کو اسی سمت جاری رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ٹیکس کلچر کو پرموٹ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نہیں ہیں عوام کی فلاح و بیبود معیشت کو سیدھے راستے پر لانا درست خطوط پر استوار کرنا یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے اسفر حاشوانی صاحب بڑے بڑے پروگرام سے شروع کیے گئے عوام کے لئے ہم نے دیکھا کبھی پیلی ٹیکسی آگئی ہیں تو کبھی کوئی پروگرام آگئی ہے لیکن عوام کے حالت زار نہیں بدلی کیونکہ ان تمام طرح پروگرامز میں ہمیں بڑی بڑی کرپشن کے معاملات بعد میں ملتے چلے گئے لیکن یہ جو احساس پروگرام ہے اس کو کتنا منفرد دیکھتے ہیں ماضی کے پروگرام سے بہت شکریہ وردہ آبے چوئی صاحب جو بات کہہ رہے تھے میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ احساس پروگرام بسیکلی احساس کرنے والی ایک ایسی قوت اور ایک ایسا باعث پیار بندہ جو غریب کا احساس کریں میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں میاں والی کے قریب ایک علاقہ کالا باغ ہے وہاں پہ نواب آف کالا باغ میں ایزے گورنربڑی حکومت کی ایوبی دور میں یہ آج سے پچاس سال پہلے وہاں پہ سپیل مل لگنی تھی جو کراچی میں بعد میں شپ ہوئی صرف اس لیے نہ لگی کہ اگر یہاں پہ غریب آدمی کو روزگار مل گیا تو ہمیں کون سلام کرے گا اسی طریقے سے سارے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ غریب کا احساس نہیں کرتے سکندر مرزا بھاکہ سے آیا بھنگلہ دیش سے آیا اس نے سکندر آباد کالون میں چار فیکٹیاں لگائیں تھی ہمارے سیاستدانوں نے ان کو کم کر کے دو کر دیا اب وہاں پہ دو فیکٹیاں کام کرتے ہیں حالانکہ راو میٹیریل کی شکل میں وہاں پہ تمام مادنیات موجود ہیں اور اس کے تمام کارخانے بڑے شہروں میں ہیں اب آج ہے یہی حلقہ ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان کا کہ اگر ماضی میں نہیں ہوا ایک احساس تو ہوا کہ غریب کو روزگار دینا ہے غریب کے پاس روزگار نہیں تو اس کو کھانا دینا ہے پناہ گائیں بنا کے ان کو ایک پناہ میں رکھنا ہے سردی گرمی سے بچانا ہے اور پھر عام بچہ اور وہ عام آدمی جس کا بچہ مزدور کا بچہ مزدور ہی بن رہا ہے اگر آپ ستر سال سے ہسٹی دیکھیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتا اگر وہ کہیں پہ اچھی پوزیشن میں نمبر بھی نہیں تھا اس کے لئے داخلہ نہیں ہوتا اس کے لئے بڑے ادارے میں اخراجات کے لئے پیسے نہیں ہوتے اب اسی کا احساس کرتے ہوئے وزیر آزم کی ہدایت پر پچیس پرسنٹ کوٹا مختص کر دیا گیا بچیوں کے لئے تاکہ ان کو وظائف ملیں غریب کے بچے کو آگے آنے کے لئے موقع مل سکے احساس پروگرام بہت بہتر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں کیا وہ بھی واقعی احساس کریں گے کہ یہ غریب کا حق غریب کو ملے ماضی کی پیلی ٹیکسی کی طرح یا ماضی کی منصوبوں کی طرح یہ جو ہے ہمارے موضوع کا وزیر آزم نے جیسے شوکت خانم ہسپتال بنایا کہ انٹرنیشنل لیوی کا ہسپتال جہاں پر کینسر کے مرض سے جو ہے علاج ممکن ہو پایا اور ہر وہ انسان جس کو یہ مرض لاکھ ہوا وہ وہاں جا سکتا تھا وہ افورڈ کر سکتا تھا یا نہیں اس کو افورڈبل بنا دیا گیا اس انسان کے لئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسے وزیر آزم بھی رہے جو تیس تیس سال حکومتیں کرنے کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر ایک ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں پر وہ خود اپنا علاج کرا سکے تو یہ بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں پرگرام کے جو پہلا موضوع اس کے دوسرے حصے کی جانے باتیں ہیں وفاقی قابینہ کہاں اہم اجلاس بلائے گیا عظیم چورت صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی جنرل بازوہ کی مددت ملازمت میں توسیقی منظوری یہ معاملہ کیسا رہا کل کی سب سے بڑی نیوز یہی تھی کیا کہیں گے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے پاس ایک درخواست موجود ہے جس پر آج بھی سماعت ہو رہی ہے کل کیابنٹ نے اپنے ایک اجلاس پہ وہ جو پسیجرل معاملات تھے ان کی اسطاع کرنے کی کوشش کی اور دیکھتے ہیں آج سپرین کورٹ پہ ان کو ایسا کیا جاتا ہے یا نہیں ساروکی صاحب کیا بتائیں گے دیکھیں کل کچھ اہم سوال اٹھائے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ پرسیجرل جو فلاؤز جن کی عدالت نے نشاندئی کی وہ اس سے پہلے نظر میں کیوں نہیں آیا اور اگر نظر میں آ گئے تھے تو ان کو درست طریقے سے کیوں سر انجام نہیں دیا گیا ان تمام معاملات کو جہاں سے پرائم منسٹر کو لا کی جہاں سے پرائم منسٹر کو قانون سے متعلق ایڈوائس مل رہی ہے جہاں سے انتظامی امور اور نوٹفیکیشن جاری کرنے کے ایڈوائس مل رہی ہے یہ دونوں کانرز ہیں جو پرائم منسٹر کو دیکھنے ہیں کہ یہ صورتحال کیوں پیش آئی کہ ایک پرسیجرل فلو جو ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے اس پہ نوٹس لینا پڑا اور آج ابھی تک کی اطلاع کے مطابق وہ جو اس معاملے کے پرٹیشنر ہیں وہ عدالت میں پیش ہونے ہیں اور عدالت نے ایک وہاں پہ بات بھی کیا ہے کہ کل میڈیا کو شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی عدالت نے آج خود نوٹس میں اس کو کنورٹ نہیں کیا بلکہ عدالت نے اسی کیس کو ہی وہ سن رہے ہیں اور اب انہوں نے پیشنر کو یہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اس درخواست کو آگے چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں میں ایک منٹ آپ کا عمل ہوں گا دو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو آرمی ریگولیشن ہے وہ کسی آرمی پرسن کی مدت ملازمت وہ کس طرح سے نوکری کرے گا اس کا کنڈکٹ کیا ہوگا وہ اس بارے میں ہے جو آرٹیکل ٹو فورٹی تری فور ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آرمی چیف لگانے کا اختیار دیتا ہے اس کی ایڈوائیس پر اس کا اختیار استعمال کرتا ہے بیسیکلی نوٹیفیکیشن تو پریزنٹ کو کرنا چاہیے دو تین آئینی سوال ہے جن کا وہاں جواب دینا ہے جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا عدالت کے سامنے یہ بتانا ضروری ہے چیف ایڈیکسٹیف کو کہ وہ یہ یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے یہ سب سے اہم سوال ہے اور اس پہ ہی زیادہ بات ہوگی باقی آرمی چیف لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ ٹو فورٹی تری کے تحت پیورلی پرائم منسٹر اس کی ایڈوائیس دے سکتا ہے صدر کو اور صدر پابند ہے اس ایڈوائیس پر عمل کرنے کا ٹو ففٹی فائیو جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کرنل سے اوپر کے رینک کے جتنے افسران ہیں گومت وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ آدمی ابھی ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتا ہم ان حالات میں ہیں اور یہ بندہ آگے چلے گا جس طرح سے لازمی سرویس کے رول جوا کرتے ہیں ٹھیک تو یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے ٹو ففٹی فائیو جو ہے وہ ایکٹینشن کو سرویس لینٹ کی ایکٹینشن کو وہ کرتا ہے اور ٹو فوٹی ٹری فور جو ہے وہ آرمی چیف کو لگانے کے اختیار کو واضح کرتا ہے دونوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے اصلاح شاید مختصر سی بات کروں گی کہ فاروقی صاحب نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا آرٹیکل ٹو فی فائیو ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ہے یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم کے اختیار ٹو فور پی ٹری کے طاحت ہے اس سے بڑی باتیں کل کا دن بھی اہم تھا آج اس سے بھی اہم دن ہے آنے والا دن آپ اگلے ایک دو دنوں میں اہم ترین چیزیں جو ہے اس وقت عدالت میں زیرے بحث ہیں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ فیصلہ ہو جانا چاہئے کہ حکومتی اختیارات کیا ہیں عدالتی اختیارات کیا ہیں عدالتوں کے ہی فیصلے جو ہیں وہی تسلیم کیا جاتے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ قانون کی حکمرانی قیم ہو رہی ہے ہر ایک کی بات بھی ہو رہی ہے اور قانون کے بیرے میں ہو رہی ہے ناظرین کو ہم آگاہ رکھیں گے جو بھی اپڈیٹ سائیں گے اس حوالے سے یہاں پر پرگرام میں ہمیں اگلے موضوع کی جانت جانا ہے انتخاب کیا ہے دنیوز سے خبر ہے جی کہ اسلامباز ہائی کورٹ سامن سپیشل کورٹ ریکرڈ اس پہ بات کریں گے یہ جو آئین سے انہرافتہ کیس تھا اس کے حوالے سے بات کی جائے گی اس خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ فورنگ فرنڈنگ کیس ہے جس پہ ہم بات کریں گے خبر کے انتخاب کے روسنان بان نائنٹی ٹو سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ارتالیز گھنٹوں میں جواب طلب کر لیا گیا ہے جو کہ تحریک انصاف نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کرا دیا ہے شہساد اندر فاروقی صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں سب سے پہلے تو یہ جو آئین سے انہراف کا کیس ہے اس خوالے سے کیا بتائیں گے آپ ہمیں دیکھئے اس میں عدالت میں پرویز مشرف صاحب کے وکیل کو تو سنائی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ خاموش رہیں چونکہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ ایک استحاری ہے چونکہ وہ پیش نہیں ہو رہا تو آپ تو اس کیس میں نہیں بول سکتے فاق سے البتہ انہوں نے پوچھا ہے تو کیونکہ کل جو ایڈوکیٹ تھے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو تھے وہ تبدیل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا جی مجھے تو وعدے گھنٹے پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ نے اس کیس میں پیش ہون ہے تو مجھے اس پہ تیاری کا موقع دیا جائے اصل جو غلط فہمی دور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ پرویز مشرب کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے جبکہ حکومت نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو ان کو اپنے دفاع کا مناسبہ نہیں ملا دوسرا حکومت نے یہ بھی تو اس کے تیت جو بھی کیس ہے وہ وفاقی حکومت کی حضائیت کے بغیر اس کو تو عدالت میں بھیجا ہی نہیں جا سکتا تو اگر ایک کیس جو ہے وہ وفاقی حکومت چلانے کی مجاز ہے تو مظاہر ہے اس پہ نظر سانی کا بھی اختیار رکھتی ہے تو میرے خیال میں اس پہ آج بات ہو جائے گی اور اس پہ اگر ٹھیک طرح سے کیس پیش کیا گیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومتی موقف جو ہے اس میں جو جائز باتیں ہیں وہ عدالت مان لے گی نصر صاحبانی صاحب کیا بتائیں کتنا ہی بات کیا رکھتے ہونا ہو اگر ماضی میں تھا آج ہے اس کو جواب دے ہونا چاہیے اور جواب دے کس کے سامنے ہوتے عدالتیں آپ دنیا پوری کا وردہ نظام دیکھیں کہ اگر آپ نے ملکوں کو اپنی مملکت کو ریاستوں کو سلامت رکھنا ہے اور یہ آپ نے اب پابند ہیں اب آپ حالات کا آپ سے تقاضہ ہے کہ آپ نے قانون کے دائرے میں فیصلے کرنے اور وزیراعظم جو بار بار یہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست میں یہی تھا کہ چور کا ہاتھ کٹو چاہے وہ کتنا ہی طاقت دار ہو کوئی دیو اور آج اگر عدالتیں اس پہ فیصلہ دیتی ہیں انہی کیسوں کو سن رہی ہیں تو یہ اچھی بات ہے عام آدمی تک یہ میسیج جا رہا ہے کہ ہمیں اگر عدالت کے سامنے روبرو پیش ہو کر حق اور سچ کی بات کہنی ہے گوائی دینی ہے اس کے لیے آج سب لوگ پابند ہیں اور اس کٹیرے میں آ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے عوام کے لیے دنیا کے لیے یہ ایک بہت اچھا میسیج عظیم شعالی صاحب یہاں پر ہم نے اس خطے میں بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں جہاں پر ممالک کی سپریم کورٹ بھی جو ہیں وہ حکومتی اصل و رسوخ کے تحت چلتی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی بالدستی قائم ہے اور ہر خاص و عام کے لیے ایک ہی قانون کی نظر ہوگی اور ایک ہی پلڑا ہوگا جس میں ان کو جانسہ جائے گا کہتے دیکھیں اس کیس کے حوال میں ایک چھوٹا سوال چھوٹا سوال ٹرائل کیا جانا چاہیے تو کیا اچھوٹا سب اس زمانے میں معاملات کے اندر تھے تو کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیس ٹھیک طرح سے پرسیکوشن نے پیش کیا اور جو کیس تھا وہی ہے یا کیس میں اضافے کی گجائش موجود ہے قدرشتہ حکومت نے انتقامی کارروائی کے طور پر پارچل کیس پیش کیا پورا کیس اضالت کساب میں نہیں لائے آگیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو دوسری کلاوز ہے سکس کی آرٹیکل سکس کی اس میں یہ لکھا ہوئے کہ جو ایانت کرے گا وہ بھی اس کا ذمہ دار ہوگا جو اس کو تفتیم کرے گا وہ بھی ذمہ دار ہوگا جو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہ بھی ذمہ دار ہوگا اس میں تو اس وقت کے کور کمانڈرز بھی موجود ہیں اس وقت کی عدالت بھی موجود ہے شاکت عزیز صاحب کی حکومت پوری کی پوری اس میں موجود ہے اور شاکت عزیز صاحب تو اس میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بات تو بہت جگہ ڈسکس ہوئی تھی بہت دفعہ اس پر بات کی کہی تھی اور دو مہینہ پہلے تو میرے جیسے شخص کو بھی یہ پتہ تھا کہ امرجنسی پلس ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے نام اس کا امرجنسی پلس تھا لیکن تھا تو وہ مارشنلہ اور اس کے نتیجے میں باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کر اگر آپ پھر اس میں نیشنل سیملی اور سینٹ سے ریزویشنز پاس ہوئے ہوئے صرف دو ارکان ایسے تھے جنہوں نے نیشنل سیملی میں حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا باقی تمام حکومتی ارکان نے ووٹ دیا ہوئے تو ان سب کو بھی اس میں لے لینا چاہیے اس میں وہ ڈوکر صاحب جائج تھے اور بھی بہت سارے جائج تھے ان سب کو لے لیا جائے تو کئی سو لوگ ہوں گے اور اگر باقی سب کو پھانچی نہیں دینی تو پرویز مشرف کو کائے کے لیے لکھایا ہے پرویز مشرف بہت بیمار ہے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بہت بیمار ہے وہ چل پھر بھی نہیں ٹھیک طرح چلتے ان کی تصویر آج چپی کل سوشل میڈیا پہ تھی وہ صرف گئے ہیں ایک پولو گاؤنڈ میں وہاں لوگ چیل قدمی کے لیے لوگ تصویر اتروا لیتے ہیں لگ جاتی ہے اس پہ انتقامی کاروائی اور لوگوں کا جو ایک خاص نکتہ نظر ہے اس کے مطابق اس کی پوجیکشن ہوئی تھی اور بیانواز شیف صاحب کے پاس ان کے لیے کوئی حب نہیں تھا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ عدالت اس پہ کیا کرے گی یا عدالت نے کیا مانگا عدالت نے کیابنٹ کا ریکارڈ بانگ لیا کہ اچھا جی ذرا لائیے کیابنٹ نے کیا اپروو کیا تھا تو اگر کیابنٹ کی اپرووال سے ہوا کور کمانڈرز کی میٹنگ کی اپرووال سے ہوا نیشنل سیمبری کے قرارداد میں ہوا سینٹ کی قرارداد میں ہوا تو پھر ان پر بھی مقدمہ چلا لیں پھر جو فیصلہ ہوگا وہیں دیکھا جائے تو سارے کا سارے لے جائیں اچھا ہے اس کے بعد میں ایک لائن سے اضافہ کرنا ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ جو محرک تھے ساری چیز کے اس کیس کو آگے بڑھانے والے تھے بڑے سرخیل تھے قانونی طور پر ان کے زیادہ بوجھ ہے ان کے زیادہ ذمہ داری ہے لیکن افتوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لئے رائتیں بھی بہت ہیں یہاں پر ہم اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے انتخاب کیا روزنابہ جنگ سے اے پی سی نے ایک اے پی سی بلائی گئی آپوزشن کی جانب سے اس پر ہم بات کریں گے وہیں کہتے ہیں کہ نئے انتخابات پر کوئی مفاہمت نہیں کریں گے چار نکاتی ایجنڈے پر جدو جہد جاری رہے گی حاشمانی صاحب سے جانیں گے کہ پہلے پلانز ناکام ہوئے اے بی سی اور اس کے بعد اب دوبارہ اے پی سی بلائی گئی یہ ناکام ہوتی پولیسی ایک اور اے پی سی بلانے پر مجبور کر گئیں آپٹوٹیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہان وہاں پہ بلانے کے لیے کتنے لوگ گئے کیا کیا منتے سماجتے ہوں اور پھر اس طرح کے کچھ لوگ اگر آپ غور سے دیکھیں اور وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ہسی آئے گی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اے بی سی دی ای ای ایف تک چل لاسٹ میں فیل ایف تک کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی ایجنڈہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے جو قوم کے لیے قابل قبول ہو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ بھی یہ منتخب ہو کے آگے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ان سے آپ کائے کی بات کریں گے کائے کا ان کا ایجنڈہ ہے اور جو رابر کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے سرخیل مولانا فضل عبان بار بار میں رازن کمیٹی کوئی ان کو کہہ ہم کہتے ہیں چلو یہ کہتے ہیں رابر کمیٹی ہے تو رابری بھی ثابت کریں ان کو بار بار گنڈہ پور صاحب کہہ چکے ہیں آئیں دوبارہ ہی ہلکے میں الیکشن لڑیں اگر عوام آپ کو ووٹ دیں میرا خیال ہے پچھلی دفعہ جو ووٹ تھے اس دفعہ زبانت بھی زبط ہو جائے گی لیکن ایک بات بردہ ضرور ہے کہ اپوزیشن کو حق ہے اپوزیشن اجلاس بلائے اپوزیشن کے یہ بہتر طریقہ ہے ایک بند کمرے میں بیٹھتے ہیں اپنی گب شپ کرتے ہیں گھروں کو چلے جاتے ہیں اگر مزید بات کرنی ہے تو یہ چند قدموں کے فاصلے پر پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھیں بات کریں انہوں نے جو دھرنا دیا وہ بھی بڑے مناسب جگہ پہ تھا ساتھ ہی دھرنا دیتے تھے اتوار بزار سے کچھ چیزیں خرید بھی لیتے کھا پی بھی لیتے کاروبار بھی ہو گیا اور دھرنا بھی ہو گیا یہ سارا کچھ لیکن یہ بس صرف لہو گرم رکھنے کا ہے کہ واقعی ان تلوں میں تیل آپ کو نظر نہیں آتا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اکھٹے ہوتے ہیں یہ سردیڈس معاملات پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اداروں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن لاحی عمل ہے کیا کون سیٹال مقابل ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا انہوں نے دنیا جہان کے ہر موضوع پر ادارے خیال کیا کیا کسی نے کہا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دین جائنی چاہیے یا ایکسٹینشن نہیں دے سکتے وزیر آدم اپوزیشن کی کسی جماعت نے یہ نہیں کہا اور اس بات پہ آن ریکارڈ وہ موجود ہیں اس کا مطلب یہ سیاسی جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیم منیسٹر آفیس کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف مقرر کرے اور کس کو وہ ایکسٹینشن دے یا نہ دے ایک بات دوسری بات یہ جو انہوں نے بات کی پلٹنا جبٹنا جبٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ تو یہ وہ پلٹنے جبٹنے والے لوگ نہیں ہیں یہ ہیں وہ لڑکنا لڑکنا اور لڑک کر پھر لڑکنا لہو گرم رکھنے کا تو یہ چائے کی پیالی میں ایک طفان بپاک یہ رکھتے ہیں صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں جی ہم اپوزیشن ہیں اور اس میں بھی چونکہ باقی سارے لوگوں کا کھیل میں کچھ نہ کچھ سٹیک ہے پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کے پاس اپوزیشن لیڈر کا پورٹفولیو ہے اور ان کے پاس ایک اچھی خاصی سٹینٹ ہے ان کو نظر آتا ہے کہ فیوچر میں ہماری کوئی نہ کوئی جگہ باتی ہے اور آج اگر ہم پی ٹی آئی کو اس طرح سے ڈسلوج کریں گے تو کل کو ہمارے لیے بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا مولانا فضلی امان کا سٹیک پر کچھ نہیں ہے وہ ان کی جو دو چار سیٹے ہوا کرتی تھی وہ تو وہیں کی وہیں ہیں لیکن خود وہ چوکے کھیل سے باہر ہیں کشمیر کمیٹی بھی نہیں ملی اور منسٹر انکلیب میں بنگلہ بھی نہیں ملا تو ان کی طرف سے سارا کھیل ہی ختم ہو جائے ان کی طرف سے گراؤنڈ کو کوئی جلا دے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ ایک انتہا پسند قسم کا وہ اپنا لیئے ہوئے ہیں سٹانس اور اس سٹانس کو دل سے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ جو نئے الیکشن مانگتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے چلے اس پہ آ جاتے ہیں جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں جن کے نگرانی میں یہ سارے الیکشن ہوئے وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے جی اب مولانا فضل الرمان نے یہ کہا کہ اس چیف الیکشن کمیشنر کو توصید ہو تاکہ یہ فارنڈ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر سکے یار یا تو آپ پہلے غلط ہیں یا آپ اب غلط ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے بھی درست تھے اور اب بھی درست ہے آپ کا پرنسپلی اسٹانس ایک ہونا چاہیے اگر آپ اس طرح سے بے پہندے لوٹے کی طرح ہر طرف لوڑکتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاتت کی جو اساس ہے وہ اصولوں پر نہیں ہے بلکہ اس کو آپ مفادات کے تابعے رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی پولیٹکس جو ہے وہ لوگوں کا کام نہیں کیا کرتی وہ مقصود طبقات کے مفادات کو پورا کیا کرتی ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ ساری جدو جہد کی گئی ہے جس کے لیے ڈیموکریسی کو وجود میں لیا گیا وگرنا اگر حکمران طبقہ وہ جس طرح سے بادشاہی کرتا رہا ہے وہ کرتا رہتا یا پاپاییت اپنا زور چلاتی رہتی تو لوگوں کو کیوں ہم لائے تھے ہم لوگوں کے ذریعے حکومت کو کیوں چلانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ پالیسیاں وہ چیز آپ نے خود ذکر کیا اگر آپ اس طرح سے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو میں ماں بھی چاہتا ہوں اس طرح کی اپوزیشن عوام کے کسی کام کی نہیں ہے عظیم چوزی صاحب تو یہ پنجاب کے حوالے سے پنجاب کی سیاست پر بھی بات کر لی جائے ایک کاثر یا ایک کانسپیرسی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید نون لی کاختی پھل کر وہاں پر کچھ تبدیلی لانے کے حوالے سے کام کریے کیا اس میں کچھ حقیقت ہے یا کیا تبدیلی لانے کے حوالے سے کام کریے اس وقت کا حکومت کے ساتھ ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں کوئی وہاں تبدیلی حکومت میں نہیں آئے گی بلکل قطن نہیں آئے گی جس کا جو جی چاہے وہ کر کے دیکھ لے چاہتا کافریک کے معاملات ہیں وہ وضع دار لوگ ہیں اور اپنی وضع داری کو قائم رکھنے چاہتے ہیں لیکن وہ جاٹ بھی ہیں اور وہ اپنی دشمنی کو بھی برقرار رکھتے ہیں اس کو بھی ولی چھوڑنے چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کہیں کسی نے کی اگر وہ درگزر کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے ادر وائد وہ اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں اور دیتے بھی رہتے ہیں وہ بسالے اور پسند لوگ ہیں ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ چھوٹی پارٹی کے طور پر حلیف ہیں اور حلیف کے طور پر ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کچھ بانگے مل جائے تو بہت اچھا نہ ملے تو اسی پر گزارہ کرے پنجاب میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور جہاں تک پنجاب کی پولیٹکس کا اس وقت تعلق ہے ہر پلٹیکل پارٹی کے اندر گروپ بندی ہوتی ہے میں اور آپ اور اگر فاروقی صاحب ہم ہو تو فاروقی صاحب کا بھی دل چاہے گا کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں میرا دل چاہے گا آپ میرے ساتھ مل جائیں تو وہ چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے بھی وہ گروپ بازی جو ہے وہ چلتی ہے بساقات باز لوگ پرویل کر جاتے ہیں باز نہیں کر سکتے عثمان بزدار جہاں وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے اور میرا خالہ یہی وجہ ہے کہ ان کو وہاں رکھا گیا ہوا تاکہ وہ چیزوں کو بیلنس کر سکیں جو تبدیلی ہیں کل پنجاب میں کی گئی ہیں یہ کوئی پہلی زفاں نہیں ہوئی لیکن اس کے دور استتائج اگر یہ دے چیف سیکرٹی اور آئی جی دے سکے لوگوں کو انصاف دے سکے لوگوں کے مسائل حد ہو سکے دیپٹی کمیسٹرنٹ کے ذریعے وہ اس بات کو کنٹرول کر سکے کہ پرائیس جو آئی جو ہے اس کو روکا جا سکے منافع خوری کو روکا جا سکے زخیران دوزی کو روکا جا سکے تو یقیناً لوگوں کے مسائل تو یہی ہیں اور لوگ اسی کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلیاں پہلی دفعہ کی گئی ہیں یا یہ کوئی اتنی اجھمبر کی بات تھی اس حوالے سے بھی بڑی افوائیں پھیلائی جائیں نہیں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ حکومت کا پرراغٹیب ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی آفیسر ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے وہ پالیسیز کو ٹھو نہیں کر رہے پالیسیز کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں وہ اپنی مانمانی کرتے ہیں تو وہ ان کو تبدیل کرنے کا حق رکھتی ہے حکومت اور ان کو تبدیل کر دیا گیا چیف سیکیرٹیز تو شاید پہلی دفعہ تبدیل ہوئے ہیں اور آئی جی چواری دفعہ ہوئے ہیں اس میں شاید تیری عدالت کا بھی کسی جگہ پر کوئی ایک آت دفعہ معاملہ بیچ میں آیا تھا اور اگر واقعات وہاں ایسے ہوں کہ پھر حکومت کو اپنے افسران کو تبدیل کرنا پڑے ہٹانا پڑے سسپین کرنا پڑے تو حکومت ہوتی ہے وہی کام کرتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے ہٹانے سے پس ایٹ کر رہا یہ کہہ رہا جاتا ہوں کہ بلکل ہو اس طرح بار بار تبدیلیوں ہوتی ہیں لیکن عوام تک اس کا ایک اچھا میسج نہیں جاتا کیونکہ آپ کچھ عرصے کے لئے کسی کو کام کرنے کا موقع دیں آپ کو نتائج نہ ملے ریزلٹ آپ کو نہ ملے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پہلے والے لوگ کمپیٹن نہیں تھے اگر نہیں تھے تو کیوں لگائے گئے اس وقت پنجاب میں ایک چیز دیکھنے ہوگی چوئی صاحب نے بڑا یہ تبدیلیاں جو ہیں اگر آپ کارکربگی سے پہلے دیکھ لیں کہ اس میرٹ سے اس قابلیت کے لوگ ہیں اب آپ نے چیک انڈ بیلنس جو ہے وہ بعد میں رکھنا ہے اور سیلیکشن کے وقت بندوں کو پہلے دیکھنا ہے چوئی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں وہ کوئی اتنے بھولے بھی نہیں ہے اتنے سادے بھی نہیں ہے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ اندیکھے لوگ وہ لیکن ماضی کی وہ بیروکریسی بھی مختلف اشکال میں وہاں پہ موجود تھی اور آپ ایک بردہ اور چیز دیکھیں تیس پینٹی سال تک رہنے والے لوگ انہوں نے ایسی ایسی جگہوں پہ اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں تو آپ کو ان کے اثرات ابھی بھی نظر آئیں گے اور وہ اثرات مکانی کی کوشش میں صرف ایتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے دو دفعہ ان سے وزیرعالہ بنانے کا وعدہ جس جماعت نے توڑا تھا وہ اس کے ساتھ تو نہیں جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بیروکریسی کے حوالے سے تھیوری یہ عام ہے کہ ایک زرداری سروسیز گروپ ہے اور ایک شریف سروسیز گروپ ہے تو یہ معاملہ جو ہے پی ٹی ای اپنا گروپ تو بنانا نہیں چاہے گی ہمیں یہ چاہیے کہ بیروکریسی کو سیاسی عصر و نفوس سے پاک کریں اور بیروکریسی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں عوام کے ٹیکسوں سے پیسے ملتے ہیں تلخائم ملتی ہیں مرات ملتی ہیں ہم نے عوام کو سرو کرنا ہے کسی سیاسی جماعت کو سرو نہیں کرنا ایک بات کہہ دوں اور اس کے بعد میرا فالہ کوئی گنجائش نہیں رہے گی دوسری بات کہنے کی رائے بین میں چوازی صاحبان کو دعوت دی گئی تھی کھانے کی اور اگر وہ وہاں جاتے تو یقینا سیاسی گفتگوی ہونی تھی اور یہ میانواز شیف کے اقتدار میں آنے کے چند دن بعد کی بات ہے اور اس کے بعد اس دعوت کو کینسل کر دیا گیا تھا کہ آپ بات آئیں ہم آپ کو دعوت دیا ہم نے اس کو منسوق کر دیا اس کے بعد اگر وہ دوبارہ کسی جگہ پہ مل جائیں تو میری لیے تو بہت حیرت کی بات ہوگی لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا کہ اس سطح پہ دیوی دعوت کی منسوقی کے بعد آپ دوبارہ اس در پہ چلے جائیں اضافہ کرنے کے دعوت دینے والا اور تھا اور منسوق کرانے والا پارٹی اور تھا اس میں سب کچھ ممکن ہے سب کچھ ممکن ہے اب ہم بات کریں گے بھارت کے حوالے سے خبر کا انتخاب کیا ہے روسامہ نوائیوز سے بھارت یہ چاہتا ہے کہ سلامتی کانسل کی اس کو مستقل رکھنیت جو ہے وہ مل جائے لیکن پاکستان اس کا اپنا سانس دیا ہے آپ کو سے آگاہ کریں گے اقوام متحدہ خرادادوں کی دھجیاں اڑانے والا بھارت غیر مستقل رکھن بننے کا بھی اہل نہیں ہے یہ پاکستان نے اس میں موقع اخترار کی اس کے ساتھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا ایک سو پندھرمہ روز جہاں پر مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے یہ شمس سنا جو کہ سابق بی جو پی کے رہنمائے وہی کہتے ہیں کہ بھارت میں رویہ نہ بد بدلا تو صورتحال مزید بگر جائے گی اور ساتھ بات کریں گے اسی اخبار میں ایک اور خبر لگی ہے کہ بھارت نے کنٹرول لائن پر اس آئیڈی ساختہ سپائک ٹانک شکن گائیڈڈ میزائل نصف کر دیا ہے تو بھارت کا یہ جنگی جنون اور ساتھی سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت یہ خواب جو ہیں یہ کس حد تک جائے میں فاروقی صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں کیا کہیں گے اس سے سیلے مجھے بتا دیں اس سے زیادہ آسٹائل اور کیا حالات ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے جو آج سوال ہے سامنے کہ جی حالات ملک کیا سے ہیں کیا حالات ہیں جس میں آرمی چیف کو توسید دی جا رہی ہے تو یہ حالات آپ نے خود بیان کر دی کہ وہ ٹینک شکن لگا رہے ہیں یہ وہ سردی جڑپوں والا معاملہ نہیں اچھا جو آپ نے اقوام متحدہ میں سلامتی کانسل میں مستقل رکنیت لینے کی جو بات ہے اس کے لیے امریکہ بڑے عرصے سے بھارت کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت اگر اپنا وہ بیلنس جو کسی زمانے میں وہ کسی نہ کسی طرح سے برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے اب وہ اس کو اٹین نہیں کر رہا اب اس کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں بابری مسجد کا مسئلہ آپ کے سامنے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ایک سو پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ نے ایک روڑ لوگوں کو محصور کر رکھا ہے تو کونسی جمہوریت کونسا سیکلوریزم تو ایسا ملک جو ہے جو کہ گائے کو زبا کرنے پر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے آپ کے خیال میں اس کو سلامتی کونسل میں بیٹھ کے بڑے فیصلوں کی اجازت ہونی چاہیے میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی زی شعور آدمی جو اپنے ذاتی یا نیشنل انٹریسٹ جو کہ اس خطے کی حوالے سے تھانی داری کے حوالے سے ہو ان کو اگر مد نظر نہ رکھیں تو اگر اپنے زمیر کی آواز کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کر رہا ہو تو دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ بھارت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اور نہ کھڑا ہونا صحیح حاشوان صاحب ایک مقبوضہ خطے پر بھارت سے نو لاکھ فوج کے ساتھ قابض ہے وہاں پر ایک سو پندرہ روز ہو گئے ہیں کرپیو کے اور ساتھ ہی اس طرح کے خواہشات رکھنا اور ساتھ ہی ان کے اپنے لیڈرز کا یہ کہنا جو ان کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا تو صورتحال تو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے بھارت کا رویہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا ایندہ بھی اسی طرح رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ یہی کہہ رہا ہے دنیا کو میسیج دے رہا ہے اب سوچ یہ ہے کہ پاکستان تو آواز بلند کرتا ہے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں دیتے رہیں گے لیکن where is the مسلم امہ مسلم امہ کیوں چپ ہے دنیا کے وہ ادارے جو انصاف کی بات کرتے ہیں دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں وہ کدھر ہیں سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ پہلے بھی ظلم ہوا یہ جاری رہے گا اور بھارت کی چالاکیاں اس کی مقاریاں اس کی اسی طرح کی سفارتکاری وہ جاری رہے گی یہ اس وقت صرف سوال بھارت کے غلط اقدام کا نہیں ہے ان دہاروں پہ بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ آپ جو اپنے اغاغ علاقتے تھے آپ کے جو الانمیئے ہیں آپ کے جو منحور ہے وہ کدھر گیا آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ کیوں نہیں مظلوموں کی مدد کر رہے کیوں نہیں وہاں پہ انصاف کر رہے یہ آواز جو ہے یہ ان لوگوں کے ضمیر تک بھی اٹھے گی لازمی بات ہے ضمیر کی آواز تو پھر ہر کوئی سنتا ہے عظیم سعودی صاحب بھارت کا جنگی جنون اس کو اس دورہ پر لے آیا ہے کہ وہ یہاں پہ میزائل نصب کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک بڑی کسی جنگ میں انوالز ہو جائیں اور یہ تمام طرح جو ہے اس خفت کو مٹانے کے لیے ہے جو اندرونی طور پر بھارت کو فیز کرنے پڑی ہے نئے الیکشنز وہ ہار رہا ہے وہاں پر اور تمام طرح وہ علاقے جو اس کے اپنے انڈر تھے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں دیکھیں انتہا پرسندی کو آخر ایک دن ڈوبنا ہی ہوتا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں وہ اپنی لوگوں پر ظلم کے نتیجے میں ڈوب جائے کرتی ہے اور معاشرہ ترقیب تب پاتا ہے جب وہاں متوازن قیادت موجود ہو تو تمام فریقین کو ساتھ دے کر چل سکے جہاں تک بھارت کی اپنی سٹریٹیجی کا تعلق ہے تو جس تک بترس بترس غالی تھے اقوار میں متحدہ کے سیکرٹی جنرل بھارت نے پہلی دفعہ تب اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ اس کو اسلامتی کانسل کا مستقل رکن بنایا جائے کیونکہ اس کی عبادی بہت ہے اور وہ ایٹوی طاقت ہے ایٹوی طاقت تو ہم بھی ہیں اور عبادی برطانیہ کی ہم سے کام ہے امریکہ کی بھی شاید ہم سے کام ہے اور ہمیں بھی بننا چاہیے ہمارا اس پر موقع بہت واضح ہے کہ دنیا کے تمام غیر اسلامی ممالک جائیں وہ سیکیورٹی کانسل کے میمبر جائیں اور اس پر مسلم امہ کی نمائنگی مسلم امہ کے طور پر کوئی ریاست نہیں کر رہی اور اگر اس کو اٹومک کنٹری کے حوال لے کر جانا ہے تو پاکستان بھی ایک اٹومک پاہر ہے پاکستان بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ بات جو کل بنی رکم صاحب نے کہی کہ بھارت وہ خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت کرتا ہے ان کو رونتا ہے ان کے پر عمل نہیں کرتا اور اس کے نتیجے میں وہاں اسیدات لوگ جائیں وہ قید کیے ہیں ان کو تقریباً اب چار مہینے ہوں میں کو آگئے اس صورتحال میں اس پر ایک دفعہ بات جب شروع ہوئی ہے تو یقیناً اوائی سی بھی اب اس پر بات کرے گی چونکہ اوائی سی اس پر پہلے ایک دفعہ بات کر چکی ہوئی ہے کہ اسلامی ممالک پر سے کوئی ایک ملک جس کا فیصلہ ہم خود کریں وہ سلامتی کانسل کا مستقل رکن ہو اقوام متحدہ کی قرارداد ہیں جو کہ مفوضہ کشمیک کے حوالے سے موجود ہیں بھارت نے اس کی پامالی کی اس کی دھجیاں بکھیر دی اور اس کے باوجود وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا مستقل رغن نے بنے کے خواب دیکھ رہا ہے جو کہ طاقت کے توازن کو بہت خراب کر دے گا اگر آپ نے کسی ایٹمی قوت کو بنانا ہے تو پاکستان کو بنائیے کیونکہ پاکستان ایک مسلم ملک بھی ہے اور مسلم دنیا کی نمائندگی بھی کر سکتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جو دنیا کو دیکھنے ہوگی اور بے خصوص اقوام متحدہ کو دیکھنے ہوگی یہاں پر بڑھیں گے مزدر شہزاز صاحب چلانے پوچھیں گے رکی رو کی طبانی وہ کیا پیغام دے رہے ہیں وردہ میرا آج بڑا سمپل سب موضوع ہے کہ آل پارٹی کانسل کا بلا لی کہ کس مقصد کے لیے آپ بلاتے ہیں ایک وقت آئے گا جب اس میں سے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں مختلف جماعتوں کہ وہ نہیں تشریف بلا رہے ہیں ایک دن مولانا خود بیٹھے ہوں گے اور جس طرف وہاں کوٹھوں تیری تشویر ہے ہاتھ طرف وہ خود ہی بیٹھے ہوں گے اور آج کچھ نہیں آئے گا ان کے جی ازنین صاحب کے کچھ کہیں گے اے پی سی مولانا کوئی بری بات نہیں ہے کہ وہ بابقتت ہونی چاہیے وہ تعمیری ہونی چاہیے وہ اصلاح کے لیے ہونی چاہیے وہ صرف تنقید کے لیے اور محاضرائی اور اعتجاج اور سڑکے روکنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے دیکھئے اس نے بڑی خوبصورت مذہر نے بات کی جس طرف آنکھ اٹھا ہوں تیری تصویرہ ہے تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پہلے بھی اس ساری اے پی سی اور اپوزیشن کی تحریک کے روحے روان وہی ہیں باقی نیم دلی سے ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کو لیڈ نہ مل جائے وگرنہ وہ اندر سے تو ایک ہے نہیں تو فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنی کشمیر کمیٹی ملنے تک یہ جہاد یاری رکھے ہیں یہ تحار اس کی بھی قراری کھل گئی حاج فانک صاحب بردہ یہ میرے پاس ایک اخبار کی تصویر ہے یہاں پہ اے پی سی ہے اے پی سی کو چلانے والے دو ٹھیکے دار بھی اس میں موجود ہیں یہ موٹر وے کا وہ پیسہ ہے جو ان کے پاس بے تہاشا ہے ایک کا تعلق بننوں سے ہے اور ایک کا شانگلے سے جب پیسے مک جائیں گے یہ کام بھی مک جائیں گے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام عظیم چودی صاحب شہزاد اندر فاروقی صاحب اسمت حاشماری صاحب مزر شہزاد صاحب اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں دفتے کے لئے اللہ حافظ